ایک بات بولوں کہتے ہیں کہ تقلید تو قرآن سے ثابت ہے وَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا قَعْلَ مُوْجِ اگر تم نہیں جانتے ہو تو ذکر والوں سے جاننے والوں سے پوچھ لو سوال کرو دیکھو یہاں تقلید کرنے کے لئے کہا گیا ہے ارے سوال کرنا یہ تقلید نہیں ہے علم ہے کاش کی بخاری پر ہوتے ہیں ایک حدیث پاک دیکھو جسے امام بخاری کتاب انیل میں ملا ہے حدیث حدیثی سرات وَعَنَ أَبِيْهُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَنْهُ قَال يَا رَسُولَ اللَّهُ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَعَاتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهِ صَلَّمَ لَقَذْ زَرَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب العلم میں ملا ہے کیا ہے حدیث پاک کا مطلب حضرت ابو حریرہ آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے یعنی سوال کرنا اگر تقلید ہے تو ابو حریرہ سب سے پڑے مقلید ہیں صحابی مقلید ہوتا ہے آرے کہ اللہ کے حضرت ایک سوال کرنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ پوچھنا یہ ہے کہ دیامت کے دل آپ کی سفارش کس خوش نصیب کو نصیب ہوگی کیا سوال ہے کونسا وہ خوش نصیب آدل ہوگا سعید ہوگا جسے آپ کی سفارش نصیب ہوگی آپ اس کی سفارش فرمائیں گے اور اسے گنک مل جائی من اصعد الناس بشفات کا یوم القیامہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کس خوش نصیب کو حاصل ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا جواب نہیں دیا مسکراتے ہو فرمایا لَقَزْزَنَنْتُ يَا آبَا حریرہ اے ابو حریرہ مجھے معلوم تھا کیا معلوم تھا اللہ اسألنی انہاد الحدیث اے اہدن اولا من کا اس حدیث کے بارے میں اس بات کے تعلق سے تجھ سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا کیوں لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْسِكَ الْحَدِيث اس لیے کہ میں نے حدیث پر تیری حرس دیکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحیہ ترجمان بتا رہی ہے کہ جو لوگ حدیثوں کو اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ سب سے اچھا سوال کرتے ہیں اس سے بہتری سوالوں کوئی نہیں کر سکتا لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْسِكَ الْحَدِيث حدیث کے اوپر تیری حرس تیری لالچ دیکھ کر کے میں نے سمجھ لیا تھا کہ اتنا بڑا سوال تجھ سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا اس کا مطلب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کس کو نصیب ہوگی اور نبی اس کی سفارش فرما اسے جنت مل جائے اب جواب دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش اس کچھ نصیب کو حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے پڑھا ہوگا خالصا من قلب زبان سے پڑھا دے رہے ہیں پڑھو بھئی کلمہ لا الہ الا اللہ خالصا من قلب کلمہ کا تعلق بڑھا ہے اس قلب سے دل سے ہے صرف زبان سے پڑھا دینا یہ کافی نہیں ہے دل سے ہے یعنی اس کا علم حاصل کیجئے آپ اور یہ روایت لا کر کے امام بخاری کتاب العلم میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سوال تقلید نہیں ہے سوال نام نہیں علم کا جو یہ سمجھ رہا ہے کہ سوال تقلید آئے غلط سمجھ رہا ہے وہ یہ ہے فقاہ امام بخاری کے امام بخاری کو گالیاں دینے والے بخاری سمجھتے بھی ہیں پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد اب میں بولتا ہوں پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی ہلا... ملتا ہے موسیقی